بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلن عقدتا من لسانی یفقہ قول رب جن علم میں عبدالسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں سلام ایڈوکیشن ہمارے سامنے بحرنی عربی کی شیٹ نمبر 34 ہے انشاءاللہ اس شیٹ کے اندر ہم کچھ اہم جملے سمجھیں گے اور سیکھیں گے جن کی ہمیں ضرورت پڑھتی ہے روزانہ آفس میں گھر میں کام پر بازار میں تو انشاءاللہ ان کو سواج میں کوشش کرتے ہیں یہ شیٹ کے اندر ہم یہ جملے بتائیں گے کہ بھی یہ نانے کے لیے جو بات کے جاتی ہے کہ بھی لے کر آ جاؤ یا میں لے کر آ جاؤں گا میں لاؤں گا یا میں لے کر آ چکا یا کون لائے تو لانے کے لیے جانے کے لیے سب پتہ ہے آپ کو لانے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کو سمجھ لیتے ہیں جلدی سے دیکھیں گے نمبر ایک کا جملہ اگر آپ کو کہنا ہوگا کہ میرے لیے پانی لاؤ تو پانی لاؤ کتاب لاؤ کلم لاؤ پیپر لاؤ موبائل لاؤ کچھ بھی لاؤ لاؤ تو لانے کے لیے ہم کہیں گے ییب لی ییب لی ییب لی کا مطلب bring for me bring me کہیں گے کہ میرے لیے پانی لاؤ نمبر ایک کا جملہ دیکھیں گا میرے لیے پانی لاؤ تو ہم اس کو کیا کہیں گے ہم bring me some water اس کے لیے کہیں گے ہم ییب لی مای ییب لی مای ہے نا دیکھیں گا انگلیش کا سائٹ transliteration ہم نے انگلیش میں بھی کیا ہوا ہے جب اربی نہیں اربی نہیں سمجھتی ہے وہ لیفٹ سائٹ کا transliteration انگلیش میں جو ہے اس کو دیکھ لیا کرے تو میرے لیے پانی لاؤ تو ییب لی مای ییب ہے نا ییب ییب کہتا ہے ییب ییب لی مای ییب لی مای اصل میں وہ جی ہے وہ جی میں وہ جیم کو convert کر دیئے گا یا میں اچھا نمبر دو کا جملہ دیکھیں گا کہ اگر کہنا ہوگا کہ بھی i'll bring for you یا میں آپ کے لیے لے کر آؤں گا یا لے کر آؤں گی تو کہیں گے کہ بے ایب لگ بے ایب لگ میں آپ کے لیے لے کر آؤں گا یا میں آپ کے لیے لے کر آؤں گی دونے کے لیے چلے گا یہ جملہ نمبر دو کا کہیں گے ہم بے ایب لگ بے ایب لگ میں آپ کے لیے لاؤں گا تو بے جو ہے نا فیچر کے لیے استعمال ہو جائے گا جاں پر یہ جو ہے نا لانے کے لیے ہوگا اور لگ مطلب for you لیکن ایسے بھولا جاتا ہے یہ جملے کو ایسا یاد رکھیے آپ تو میں آپ کے لیے لے کر آؤں گا لے کر آؤں گی بے ایب لگ یہ کون لے کر آیا تو کہیں گے کوئی بھی چیز کسی جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں جس کوئی سامان ہے یا کوئی چیز ہے اگر آپ پوچھنا چاہے کہ یہ کون لیا who got this تو آپ اس کو ایسا کہیں گے عربی میں من یا بہا من من یا بہا من یا بہا یا بہا یا پھر من یا ایبہا یا بہا یا یا ایبہا دونوں جملے کہیں گے ہم دونوں سے ہی آپ دونوں میں سے کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ چیز کون لے کر آیا تو ہم کہیں گے من یا بہا یا من یا بہا ہے نا اصل میں وہ من ہے من اور من کے بیچ کے آواز نکالتے ہیں لوگ آمتوں پر من یا بہا یا من یا ایبہا یا بہا یا یا ایبہا دونوں کریکٹر ہے دونوں کا اسٹرکشن استعمال ہوتا ہے اس کے اندر اچھا نمبر چار کا جملے دیکھئے اگر آپ کہیں گے جواب میں کہیں گے کہ اسے خالد لے کر آیا ہے یا اسے زینب نے لیا ہے یہ مطلب کسی مرد کا نام لیں کسی عورت کا نام لیں گے تو خالد has brought this زینب has brought this تو ہم اس کے لیے اسٹرکچر دیکھئے گا اس کا کیسا ہے آپ کہنا ہوگا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اسے خالد لے کر آیا ہے ہے نا تو آپ کہیں گے کہ خالد یا بہا خالد یا بہا خالد یا بہا یا خالد یا ایبہا ہے نا ایسا اچھا زینب نے لائے تو کہیں گے زینب یا بہا زینب یا بہا تو دیکھیں یا بہا اور یا بہا لے لے فیمل کا تھوڑا کا فرق ہو رہا ہے اس میں تو خالد یا بہ اور زینب یا بہ یا بہ یا بہ تو خالد یا بہا زینب یا بہا تو یہ اس چھوٹا خطہ کے آئیڈہ ہے فیمل کے لیے تاہیڈ ہو رہی ہے اس میں یا بہ کے لئے یا بہا تو دیکھیں گے خالد یابہا زینب یابتھا ہے نا آپ کوئی آدمی لے کر آیا ہے تو آپ نفر کہتے ہیں وہاں پر فی نفر یابہا ایسا کہہ سکتے ہیں کوئی آدمی لے کر آیا ہے نمبر پانچ کا جملہ دیکھ سکتے ہیں ہم نمبر پانچ کے جملہ دیکھیں گا نمبر پانچ کے جملہ دیکھیں گا اس میں لکھا ہے کہ میں لے کر آیا ہوں مثلا i brought it تو آپ کو انہیں آنا یابیتھا دونے جملے بول سکتے آپ دونے جملے بول سکتے ہیں میں لے کر آیا ہوں یا میں لے کر آئی ہوں میں لے کر آئی ہوں تو کہیں دونوں چلے گا دونوں کی نیچے لے گا میل فیمل دونوں کی نیچے لے گا تو ہم کہیں آنا یا بیتہا آنا یا بیتہا نمبر چھے کے جملہ دیکھئے گا تم کب لاؤگے تم کب لاؤگے کوئی بھی چیز جس چیز کے بارے میں بات کر رہا کب لے کر آؤگے متہ بطیب متہ کا مطلب کب متہ اس سے پہلے ہم نے یہ پڑھا ہوا متہ کا مطلب کب تو متہ بطیب متہ بطیب تم کب لاؤگے تو یہ دیکھیں گے یہ سارے جملے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لئے مفید ہوں گے ایک مرتبہ جو ہے ان کو جو ہے آپ پڑھ کر دیکھئے تاکہ اس کا پروننسیشن آپ کے لئے صحیح ہو جائے اور اسے پہ ویڈیو ختم کریں گے انشاءاللہ نمبر ایک کا جملہ پڑھ کر دیکھئے گا ہر بھی پڑھ کر دیکھ لیجئے نمبر دو کو جملہ پڑھ کر دیکھئے بائیب لک بائیب لک میں آپ کے لئے لے کر آؤں گا یا لے کر آؤں گی بائیب لک ہے نا لک جو ہے نا مرد اسے کہیں گے لیکن عورت سے کہنا ہوگا تو لچ کہیں گے آپ بائیب لچ میں تمہارے لئے لے کر آؤں گا تو اگر آپ کسی مرد اسے بات کر رہے ہیں تو لک عورت سے بات کر رہے ہیں تو لچ یہ پتہ ہونا چاہئے آپ کو تو بائیب لچ میں آپ کے لئے لے کر آؤں گا اچھا نمبر تین کا جملہ پورا دیکھئے من یابہ یا من یابہ یہ کون لہیا ہے یہ چیز کون لے کر آیا ہے من یابہ من یابہ من یابہ من یابہ من کو من بولتے ہیں ایسا کہتے ہیں من کے وجہ من لیکن ایسا لفظ ہے من لیکن تھوڑا سا آواز کو نہ تو من کہی ہے نہ تو من کہی ہے دونوں کے بیچ کے آواز نہیں کہا نہیں من یعبہ من یعبہ ایسا کہی آپ نمبر چار کا جملہ پڑھا دیکھئے خالد یعبہ خالد یعبہ زینب یعبتہ زینب یعبتہ اسے خالد لایا ہے اسے زینب نے لایا ہے نمبر پانچ کا جملہ پڑھا دیکھئے آنے یعبتہ آنے یعبتہ یا پھر آنے یعبہ آنے یعبہ نمبر چھے کا جملہ پڑھا دیکھئے مطابع بطیب مطابع بطیب مطابع بطیب مطابع بطیب ایسا ریاد کیجئے اس کو رنڈ ڈالیے گا جملوں کو انشاءاللہ جب رٹنے سے جملے یاد رہیں گے آپ کو اور جب استعمال کریں گے تو مضبوط ہو جائیں گے پختہ ہو جائیں گے انشاءاللہ میابری میں خود بہتر طریقہ ہی کہ انسان اس کو رٹے اور جو ہے نا اس کو زبان سے بولے زور سے لاؤڈلی بولے اس کو اپنے گھر میں خاموشی میں سلناٹے میں آپ خاموشے بیٹے رہے اور جو ہے نا ان جملوں کو تھوڑا سا اپنے زبان پر دس بیس مرتبہ چلا گئے تاکہ زبان چل جائے اسے استعمال کی گئے تو اس سے زیادہ یاد ہو جائے گا انشاءاللہ اسے پہ اکتفا کرتے ہیں اگر انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں جو ہے نا انشاءاللہ کچھ نئی چیزوں کے ساتھ حاضر ہوں گے اور اگر آپ کے پاس کوئی جملے ہو تو کومنٹ باکس کے اندر آپ جو ہے نا اس کو مجھے لکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کن جملوں کی ضرورت ہے یا کونسی باتیں آپ جو ہے نا آپ کے پاس کوئی جملے ہو تو ان کو جمع کر کے رکھ لی گیا آپ اپنے ڈائری میں نوڈو بک میں اور ان کو مجھے کومنٹ باکس میں ڈال گیا اس کو تاکہ میں جو ہے اس کے بعد والے کسی بھی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو وہ جملے بنا کر آپ کے لیے انشاءاللہ اپلول کروں گا اس پہ اکتفا کرتے ہیں سبحانک اللہ و بحمدک اشد واللہ الہ الا انت استغفرق و اتوب الیک والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ